نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے حنزلہ السیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی عظمت کا ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا اور ان کو اپنے ایمان کے بارے میں کتنی فکر رہا کرتی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دوہزار ساس سو پچاس راوی حدیث حنزلہ السیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ہمیں وعاث فرمایا بعض روایتوں میں ہے جنت کا بھی ذکر کیا اور جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا اس کے بعد بیان کرتے ہیں جب میں اس مجلس میں شریک ہوا اور میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعاث سنا تو میرے دل کی قیفیت ہی چینج ہو گئی میرا دل ایمان کی عظمت سے بھر گیا اللہ کے خوف سے بھر گیا اس کے بعد جب میں گھر گیا گھر جاتے ہی حالات چینج ہو گئے گھر پہنچ کر میں اپنے بچوں سے ہنسی مذاق کرنے لگا اپنی بیوی سے دل لگی اور کھیل کوت کرنے لگا اس کے بعد میں گھر سے باہر نکلا بعض روایتوں میں ترمیزی کی روایت میں رونے کا تذکرہ ہے روتے ہوئے گھر سے باہر نکلا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا تو میرا ایمان کس قوالٹی کا تھا میرے ایمان کی عظمت کیا تھی میرے ایمان کی حالت کیا تھی میرے ایمان کی حرارت کیسی تھی لیکن جب میں گھر میں گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ حالت تبدیل ہو گئی اب اس طرح کا ایمان محسوس نہیں کر رہا ہوں پھر مزی کی روایت میں ہے کہ روتے ہوئے باہر نکلے رو رہے تھے باقاعدہ بے ساختہ رو رہے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میرا ایمان برباد تو نہیں ہو گیا باہر نکلے روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے ملاقات ہو گئی فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ یہ واقعہ ان سے بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جب شریک تھا آپ کا جب وعات سنا تھا اس وقت ایمان کی کچھ اور قیفیت تھی گھر میں پہنچتے ہی میں بچوں سے ہسی مذاق کرنے لگا بیوی سے دل لگی کرنے لگا ایمان کی وہ قوت اور ایمان کی وہ گرمی باقی نہ رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے جواب میں کہا جیسے تمہارا معاملہ ہے ویسے میرا بھی معاملہ ہے جیسے تم گھر دا کر کے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہو بچوں سے حظیم اذاق کرنے لگتے ہو انا قد فعلتو مثلما تذکر جس طرح تم نے کیفیت اپنی بیان کی ہے نا وہی میری بھی کیفیت ہوتی ہے فلقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں جب پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حنزلہ عرض اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں وہ رو رہے تھے اللہ کے پیغمبر سے عرض کیا اللہ کے پیغمبر یا رسول اللہ نافق حنزلتو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنزلہ منافق ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مہ چھوڑو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یہ سب تم کیا بول لے ہو تم کس طرح کی بات کر رہے ہو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہا کہ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں آپ کا وعث سنتے ہیں آپ کی نصیحت سنتے ہیں تو کچھ اور کیفیت رہتی ہے اور گھر پہنچ کر کے حالات چینج ہو جاتے ہیں اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بیان کیا کہ میری بھی یہی حالت ہے میں بھی آپ کے پاس جب سنتا ہوں نصیحت اور وعث تو میرا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے گھر میں جا کر بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں ہسی مذاک میں کھیل کود میں تو ایمان کیوں کیفیت باقی نہیں رہتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر لسافحتكم الملائکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مدلسوں میں جب بیٹھتے ہو نا ذکر کی مدلسوں میں تمہارے ایمان کی تو کفیت ہوتی ہے وہی کفیت اگر ہمیشہ باقی رہے تو اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے لسافحتكم الملائکہ حتی تسلم علیکم فی الطریق راستوں میں تم کو سلام کر کے تم صرف اللہ کے فرشتے مصافحہ کریں گے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ایمان کے بارے میں کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان کتنا گھٹا ہے کتنا بڑا ہے کیفیت کتنی چینج ہوئی ہے رمضان کے مہینے دیکھیں گے آپ کتنے لوگوں کو کتنی ساری نیکیاں کرتے ہیں اور جیسے ہی شیطان آزاد ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے کسی کو بھی اپنے آمال اور ایمان پر غور کرنے کی توفیق نہیں ملتی سوچتے ہیں رمضان گیا تو ایمان بھی چلا گیا اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی پہلی باتیں معلوم ہوئی حنزلہ اسیدی رضی اللہ اتارنوں کا ایمان کس قدر عظیم تھا تھوڑی کیفیت چینج ہوئی تو رونے لگے کہنے لگے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا میرا ایمان برباد تو نہیں ہو گیا دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ صحابے اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اپنے ایمان سے کس قدر محبت کرتے تھے ایمان کا کس قدر جائزہ لیا کرتے تھے اور تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ ایمان کی جو کیفیت ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی حالات کی اتبار سے وہاں کی مجلسوں میں رہیں گے تو ایمان زیادہ ہوگا برے لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو ایمان چینج ہو جائے گا گھر میں جائیں گے تو ایمان کی کیفیت بدل جائے گی اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی کچھ وقت رہتا ہے کبھی کچھ وقت ہوتا ہے اور ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے قرآن کی تلاوت سے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونے سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھر جایا کرتا ہے اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابے اکرام رضوان اللہ رہیم اجمعین اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات رکھتے تھے ان کے تعلقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے خوشگوار ہوا کرتے تھے گھر پہیں ہسی مذاق بیوی بچوں کے ساتھ خوشتبعی دل لگی وغیرہ یہ ان کا طریقہ تھا اور اسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے پھر بھی ان کو احساس ہوا کہ کہیں ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بھی قدم قدم پہ ہر ہر لمحہ ہر ہر گھڑی اپنے ایمان کا جائزہ لینے اور اپنا احتساب کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ محترسی فرماؤمین صلی اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن